سبھی پسوپالک بھائیوں کو نمسکار آپ سبھی کا دیری فارمنگ یوٹیوب چینل کے اندر میں دیو سے خاوت سواگت کرتا ہوں دوستو آج جو میں آپ کو ٹوپک بتانے والا ہوں وہ ہے ہوگا آپ کی جو گائے اور بہنس ہیں ڈیلیوری کے بعد میں جب ان کا دودھ دینے کا ٹائم آتا ہے یعنی کی جب ان کا میلہ چھڑ جاتا ہے وہ میلے کا ڈسچارج کر چکی ہوتی ہے وہ 20 سے 25 دن بعد میں آپ اس کا دودھ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تو آج وہی فارمولا بلکل گھرے لو فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گھرے لو جو چیزیں دیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ملا کر کے ایسی دیں جس سے کہ آپ کا پسوپ بہت شاندار طریقے سے دودھ کو بوشٹ کر جائے تو آپ کو جو آپ سامگریہ دے رہے ہیں انہی سامگریہوں میں آپ ان چیزوں کو سامل کر لیجئے اور یہ سامگریہ آپ کے لیے بہت ہی لاپ دائک ہوں گی تو نوٹ کیجئے دوستو آپ کو سب سے پہلے تو سات سے آٹھ لیٹر پانی لینا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے آگ پہ چڑھا دیجئے اور اب اس کے اندر جو چیزیں آپ کو سامل کرنی ہیں وہ ہے اس پرکار ہیں گہوں کا دلیا پانسو گرام کی ماترہ ہوگی مکہ کا دلیا یہ بھی آپ کو پانسو گرام کی ماترہ میں لینا ہے مکہ کے دلیا کو تھوڑا سا بارک جرور کر لیجئے گا زیادہ موٹا نہ ہو کیونکہ یہ گلتہ نہیں ہے اور بینولا جس کو کوٹن سیڈ بھی کہتے ہیں بڑےوے کے نام سے بھی جانتے ہیں یا کانکڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی ماترہ بھی آپ کو پانسو گرام لینی ہے سویا سیڈ یعنی سویا کے جو دانے آتے ہیں وہ ہے سویا کے دانے سویا بین جو ہوتی ہے اس کے دانے لینے ہیں لیکن سویا بین کے دانے آپ یوز کرنے سے پہلے اس کو کسی بھی سوکھی کڑائی کے اندر اس کو روشٹ کر کر رکھ لینا اور پھر اس کا دلیا بنا لینا اس دلیا کی ماترہ بھی آپ کو سویا بین کے دلیا کی ماترہ پانسو گرام لینی ہے وہ اسی کے اندر ایڈ کر دینی ہے اب آپ کو تارا میرا ترا یا سونج اس کو بولا جاتا ہے وہے بھی آپ کو لینا ہے اور اس کی ماترہ آپ کو پچاس گرام رکھنی ہے میتھی کی ماترہ بھی آپ کو اس کے اندر پچاس گرام ہی رکھنی ہے اب آپ کی یہ جو سامگرییاں ہیں ان سامگریوں کو آپ نے اس پانی کے اندر ڈال دیا ہے بوئل کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں ہی آپ کو جو سہندہ نمک ہوتا ہے وہ سہندہ نمک بھی پچیس گرام کی ماترہ آپ کو اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اب دوستو کچھ میں آپ کو ایسے ہربل پروڈیکٹ یعنی کہ ایسی کچھ جڑی بوٹیاں بتا رہا ہوں جو آپ کو اتی آوشک ہے اپنے پسو کے دودھ بڑھانے کے لیے وہ سامگریوں وہ جڑی بوٹیاں اس پرکار ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اور بھی دوستوں کو سیر کیجئے دوستو جو اس کے اندر میں کچھ آپ کو جڑی بوٹیاں بتا رہا ہوں وہ ہے اس پرکار سے ہیں آپ کو پیلی ستاور کے جو روٹ ہوتے ہیں وہ روٹ یعنی کہ جڑے لینی ہیں اس کے اندر جڑے ہی کام آتی ہیں جہادہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی جڑے ہی کام آتی ہیں تنہ کام میں نہیں آتا ہے یہ آپ ویشیش دھان رکھئے گا جب بھی آپ لینے جائیں تو اصلی جڑی بوٹیاں ہی خریدیں دوستو اس کے اندر جو آپ کو جڑی بوٹیاں سامل کرنی ہے نا وہ جڑی بوٹیاں آپ کو پیلی ستاور ناغوری اسوگندہ جیونتی آولہ اور لٹ جیرہ گولر جو ہوتا ہے گولر کا فل جیرہ اور سونف یہ آپ کو آئٹم لینے ہیں ان سبھی آئٹمز کی آپ برابر برابر ماترہ یعنی کی دس دس گرام کی ماترہ اس میں آپ ایک ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسی کے اندر جو آپ کا دلیا پک رہا ہے وہ اسی کے اندر آپ ایڈ کر دیجئے اور ساتھ میں ہی جب یہ دلیا پک جائے تو پکنے کے بعد میں اس کے اوپر آگ پہ چڑے چڑے ہی آپ کو اس کے اندر پانسو گرام گڑ بھی سامل کرنا ہے اب جب آپ کا دلیا پک چکا ہے گڑ بھی اس کے اندر اچھے سے مل گیا ہے تب آپ اس دلیا کو نیچے اتار لیں نیچے اتارنے کے بعد میں تھنڈا کر لیں اور جب تھنڈا ہو جاتا ہے جب آپ پسو کو ملانے جاتے ہیں ایک جیکٹ اسی ٹائم اس سے پہلے نہیں جس وقت آپ ملا رہے ہیں اس دلیا کو بلکل اسی وقت آپ کو اس کے اندر پچیس سے تیس گرام کی ماترہ میٹھے سوڈے کی بھی سامل کرنی ہے یہ میٹھا سوڈا جو ہے آپ کے پسو کی جو پاچن سکتی ہے اور جو مایکرو فلورا ہوتے ہیں ان کی سنکیا کو بہت اچھے سے بوشٹ کرتا ہے تو آپ کو یہ میٹھا سوڈا جرور سے جرور آپ کو سامل کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس میں یہ دودھ بڑھانے والا ایک نسکہ تیار ہو گیا اور دوستو ایک جروری بات یدی یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اگر آپ کے آس پاس اصلی نہیں ملتی ہیں یا آپ کو ان کو تیار کرنے میں کوئی پریشانی آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے واتس اپ نمبر کے اوپر اپنے ان جڑی بوٹیوں کو آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ریڈی میڈ یہ فارمولا تیار کر رکھا ہے آپ لوگوں کے لئے تو آپ آن لائن آرڈر کر کے واتس اپ پہ یہ فارمولا اپنے گھر پہ مانگوا سکتے ہیں دوسرا دوستو جب آپ نے یہ دلیا کھلا دیا اس کے علاوہ آپ کو کھلی بھی سامل کرنی ہے پسووں کے لئے دودھارو پسووں کے لئے کھلی بھی آوشک ہے تو کھلی کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ آپ ایک پسو کے لئے ڈیڑھ کلو تک ایک دن کی ماترہ لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ایک ہی طرح کی کھل نہیں لینی آپ اس میں تین سے چار طرح کی ممفلی کی خل سامل کر سکتے ہیں سویا جو ڈیو سی آتی ہے سویا کی جو کیک آتی ہے اس کو بھی آپ سامل کر سکتے ہیں سب ہی کو برابر ماترہ میں ملا کر ان سب کا جو برابر آپ نے ملا رکھا اس میں سے آپ کو ڈیڑھ کلو کی ماترہ ایک دن کے لئے اپنے پسو کو کھلانی ہے پھر دیکھئے گا آپ کا جو پسو جو دودھ کم دے رہا تھا اس کا دودھ بہت جبردست طریقے سے بڑھ جائے گا اور یہ فارمولا آپ کو ویسے دھیان یہ ہی رکھنا ہے کہ یہ فارمولا 20 سے 21 دن بعد میں ہی چالو کریں جب آپ کا پسو مہلے کا چھٹاؤ کر چکا ہو آپ ہماری اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ سائیڈ میں لگی ہوئی ہیں آپ ہماری ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن سے کہ آپ اپنے پسو کا دودھ اور بھی بہتر طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے پسو پالن میں دوسرے طریقے کی وردی بھی کر سکتے ہیں دوستو یدی آپ نے ہمارا چینل ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں یہ جو ہمارا ڈیلی فارمنگ کا آئیکون آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں